یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پہ آج الیکشنز ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے الیکشنز تھے ہر سال کی طرح اس سال بھی آج الیکشنز ہوئے جہاں پہ تحریک انصاف کے امیت یافتہ اور ہامن تھا پروفیشنل گروپ کیاست مندور بات نے الیکشن دیتا اور یہ دن کے وقت کے مناظر ہیں جب الیکشن ہو رہے تھے پولنگ کے عمل کے وقت کہ آج کیسے اپنا حق کے رائدے ہی اسمال کرنے کے لیے وکلا نے یہ وہاں پہ نکل کے اپنا یہ جیسے کہ طریق انصاف کا جو نعرہ ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے تو انہوں نے وہ جو ووٹ سے اپنا بدلہ لیا ہے اور ووٹ کاس کیا ویسے بھی وکلا جو ہیں وہ جمہوری حق کے رائدے ہی اسمال کرتے ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی الیکشنز اپنے مقرر وقت پہ منع قدوے لاہور ہائی کورٹ باہر کے تو کافی اچھا دن راہ آج کا لاہور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے جو وکلا ہیں جہاں پہ دو گروپ تھے دیکھنے کو یہی آرہا تھا کہ شاید جیسے مسلمین نون کی حکومت مادر وجود میں آئی تو شاید آدم ندی تارڈ کا جو گروپ ہے آسمہ جنگیر کا جو گروپ ہے وہ الیکشن جیت جائے گا لیکن لاہور ہائی کورٹ میں وہ نہ جیت سکا پنجاب کے اندر بھی مسلمین نون کی حکومت قیم ہونے جاری ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو مسلمین نون کے ہماری پڑا اور دوسری جانب جو تحریک انصاف کا مہدی آفتہ گروپ ہے بلکہ یہ کہیں کہ تحریک انصاف کے بانی رکن جو ہیں حامد خان انی کا گروپ ہے یہ پروفیشنل گروپ جس کے وہ چیئرمن ہیں تو ان کے گروپ کو آج یہاں پہ جیت ہوئی اور جو آزم جیت تارڈ ہے اس کو شکس کا سامنا کرنا پڑا آپ وکلا کو دیکھ سکتے ہیں کہ وکلا خمتین وکلا بھی کسی تداد میں یہاں پہ موجود تھیں انہوں نے بھی اپنا ووڈ کا استعمال کیا حامد وکلا نے بھی اپنے ووڈ کا است امام چھوٹے بڑے وکلا موجود تھے چاہے وہ کوئی بڑا نام تھا یا کوئی چھوٹا نام تھا تو سب نے یہاں پہ اپنا ووڈ کا جو رائٹ تھا اس کو استعمال کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکلا کیسے مہد گفتگو ہیں اور اسد مندور بٹ جو ہیں ان کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے اور جماعت اسلامی کے یہ کور کے رکن بھی ہیں تو یہ ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی کہ جماعت اسلامی اور طریق انصاف یہاں پہ اکٹھی تھی اور قیدی نمبر 804 کے نارے بھی آج سننے کو مل ہے اور ہی خود میں